جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے اور ان کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اس کی اچھی چیزیں اس کو بتائیں جب کوئی بندہ بڑا ہو جائے نا اور وہ بس اب جانے والا ہے دنیا سے تو اس کی زندگی کی برائیاں اس کو یاد نہ دلائیں اس نے جو اچھے کام زندگی میں کیے اس کو یاد دلائیں تاکہ اس کے ذہن کی سکرین پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں وہ اللہ سے حسن زن اور امید کو مضبوط کرنے لگے کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لیا میں نے مسجر بنائی میں نے دارلوم بنایا میں نے یوتامہ و مساکین کی مدد کی میں نے غرابا کے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے رشتہ داریوں کو نبھایا میں نے یہ کیا وہ کیا اس کے اچھائی والے کام اس کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اللہ سے اس کو امید حسن زن غالب ہو جائے کیونکہ اب وہ گناہ تو کر نہیں سکتا تو اب اس کی امید غالب کی جائے ایسی باتیں سنائی جائیں میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو چار گواہ مل گئے اچھائی کے لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا صرف چار گواہ مل گئے تو فرمایا کہ اللہ اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھام لیتا ہے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے حضرت عمر تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اگر کسی کے پاس چار گواہ نہ ہو تین گواہ ہو تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس تین بھی نہ ہوئے دو ہوئے میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی کام من گیا تو یار جس کو صرف دو گواہ مل گئے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا بندہ بڑا نیک تھا نمازی تھا ظلم نہیں کرتا تھا زہادتی نہیں کرتا تھا صرف دو گواہ مل گئے اس کی بخشش لیکن وہاں کچاریوں والے گواہ نہیں چلیں گے گواہ سچے ہوں گے اللہ کے ہاں جھوٹے گواہ وہ چاہے دو ہی مل گئے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کی زندگی میں دو گواہ اچھے مل گئے اس کی اچھائی کے وہ جنتی ہے اللہ اکبر اور کئی ایسے لوگ ہوتا ہے جن میں چاہنا کوئے گواہ نہیں ملتا جو کسی وجہ سے گواہی دے بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چلو ساڈینال تے چنگائی سی اس کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا ساڈینال تب ایسے کر دینے سے کی تھی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بندہ ضرر کا منبع تھا یہ شر کا منبع تھا تو اس کی شر سے ہم بچ گئے ہیں بس تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد لوگ گواہی بھی اگر دینا چاہیں تو لفظ تراجنے لگیں کہ اگر میں نے اچھا کہہ دیئے تو سارے لوگ میں جاناں دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہو ایسی گواہی پیدا کرو لوگ دل سے کہیں یار زمانے میں ایسا دیکھا ہی نہیں تھا اپنی اچھی گواہیاں پیدا کر کے جاؤ چاہے دو ہی پیدا ہو جائیں اچھی گواہیاں پیدا کر کے جاؤ اللہ اکبر تو دونوں چیزوں کو برابر رکھا جائے امید کا چراغ بھی روشن ہو اور دوسرے جانب جو ہے وہ خوف اور خشیت اس کا چراغ بھی بجھنے نہ پائے مایوسی بھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے جب کسی کو پتا ہو کہ اب رخصت ہی نہیں ہے معافی نہیں ہے تو وہ جس نے 99 قتل کیے تھے جب اسے پتا چلا کہ جہنم میں جاؤں گئی تو اس نے کہا پھر 99 کیا سوک ہے جس کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کی پھر نگرہ نہیں کی جاتی ہے اس کو پتا ہے میں تو مرنا ہی مرنا ہے ایک مار کے بھی مروں یا دس مار کے بھی مروں وہ ایک ہی بات ہے تو خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ ہوں گرفت بھی ہو سکتی ہے رخصت اور چھٹی اور معافی بھی ہو سکتی ہے یہ زندگی کے اندر جو ہے وہ توازن چیز قائم رکھتی ہے شفاعت کی امید حضور علیہ السلام سے اور حضور کی ناراضگی کا ڈھر بھی حضور سفارش کریں گے اور گناہ گاروں کی بخشش ہوں گی لیکن دوسری جانب یہ ڈھر بھی کہ اگر حضور نے مو پھیر لیا تو پھر کس ڈھر پہ جائیں گے حضور نے اشارت فرمایا جس نے میری سنت سے مو موڑا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا تو پھر کوئی سہارہ کوئی آسرہ رہے گا باقی تو امید کا چراغ بھی روشن رہے خوف بھی رہے شفاعت کی امید بھی رہے لیکن حضور کی ناراضگی کا ڈر بھی رہے تو زندگی بھر جوانی میں بالخصوص خشیت غالب ہو اور آخری لمحات کے اندر امید غالب ہو